اسلام علیکم پارلیمنٹ سے عوام تک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا وزبان عرفان حیدر عوضی ناظرین پنجاب حکومت کی کابینہ نے نواز شریف کی درخواست زمانت توسیق کو مسترد کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں چلے گئے ہیں لیکن وہاں پہ نہ تو ان کا علاج ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی ہسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں تو پھر ہم درخواست زمانت اس توسیق کو قبول کریں تو کس طرح سے یہ حقیقت جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پی پی ون سکسٹی نائن کے ایم پی اے جناب اکتر حسین بادشاہ صاحب کے ساتھ بہت شکریہ سیر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے تو نواز شریف تو باہر علاج کے لیے گئے تھے سولہ ہفتے ہو چکے ہیں اب پی ٹی آئی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو کوئی ریپورٹس نہیں ملی وہاں پہ ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا تو ہم کس طرح سے ان کی زمانت میں توسیق کریں تو اس فیصلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھو جی پی ٹی آئی کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ ہر کام پہ یو ٹرن لینا میں کل حیران تھا وہ یاسمین صاحبہ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ وہ ایک مو سے تو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ نواز شریف کو باہر علاج کی ضرورت ہے اور دوسرا وہ کل کہہ رہی تھی کہ میری ایک پریس کانفرنس بھی نہیں ہے کہ جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ نواز شریف باہر جائے مگر میڈیا کی آنکھ آپ کو پتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ کیمرے میں محفوظ ہو جاتی ہے وہ دوبارہ بار بار وہ ایک کلپ چلا رہے تھے اس کا جو اس نے پہلے کہا تھا اور بعد میں کہا تھا جہاں تک نواز شریف کا علاج کا تعلق ہے دیکھو اس کے پہلے بھی پانچ چھ دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ باہر سے ہوا ہے اور اس کو بار بار ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے ایسی انہوں نے کلسوم نواز کا مزاگ ہو رہا ہے اگر وہ گھر میں تھی ہسپیٹل نہیں ہے یہ وہ جب تک اس نے مر کے ثابت نہیں کیا لوگوں نے نہیں مانا تو یہاں تو ثابت کرنے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے اس سے آگے میں کیا کہوں کہ نواز شریف کو سوائے لوگوں نے مزاگ کے علاوہ کچھ نہیں دیا جبکہ وہ اسی وجہ سے بار بار اس نے کسی ڈاکٹر جب اس کے ڈاکٹر نے وہاں جیل میں جا کے بتایا کہ بہت سیریس بیمار ہے مگر اس نے اس پنجاب حکومت سے بھیق نہیں مانگی کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے ان کے ساتھ میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بندہ سر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے چار ریپورٹس مانگی ہے جس میں ایک پیٹ سکین ہے ہیمٹالوجی ہے یا بون میرو ٹیسٹ ہے یا رینیل فنکشن ٹیسٹ ہے اب وہ دے دے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کل اس کی آسمبلی میں وہ ہمارے احمد تھا ہے اس نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ وہ جو پیٹ سکین بغیرہ اور میں تو اس کے بارے میں زیادہ ڈیپلی نہیں جانتا کیونکہ یہ میڈیکل کا شعبہ ہے اور ڈاکٹری بہتر جانتے ہیں مگر وہ جس طرح ان کے اندر ہے وہ کوئی چیز وہ پیٹ سکین ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈاکٹر اس کو وقت پہ جب ان کا ٹائم آئے گا اسی وقت ڈائیگنوز جس طرح وہ ٹائم دیتے ہیں اسی طرح بریف کر دیا جاتا ہے اور چار دفعہ رپورٹیں دی جا چکی ہیں مگر ایکسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیٹ سکینٹ ہے لیکن وہ یہ بھی ہم نے سننے میں آئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ریپورٹ دی ہے یعنی کہ اس لحاظ سے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا تھا ریپورٹ بھی آئی ہے لیکن وہ کہتے جی یہ ان کمپلیٹ ریپورٹ ہے جیسے چار ریپورٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہتے جی دو تین ریپورٹ ہے لیکن یہ ان کمپلیٹ ہے ہمیں جو مطلوب تھا پہلے یہاں پہ آواز تھی کہ پلیٹ لیٹس بہت نیچے چلے گئے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے لیکن اس کے بعد کوئی ریپورٹ ہی نہیں آئی کہ پلیٹ لیٹس واقعی کم ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے کہ یہ ریپورٹ ان کمپلیٹ کیوں آ رہی ہیں یا کیا وجہ بند رہی ہیں ان کے تو آج تک تمام وعدی ان کمپلیٹ رہے ہیں کہ کنٹینر پہ کیا کہا تھا اور باہر آکے کوئی چیز بھی تو مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی چیز بات کہی ہوئی آج تک کمپلیٹ ہمارے لیڈر نے تو آج تک نواز شریف صاحب نے جو بھی وعدہ کیا جو بات کہی اس پر عمل کیا ہے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے تو وہ باہر گئے ہیں یہ ساری پنجاب حکومت کی یار اس سے آگے کیا ہوگا کہ عمران خانے شوکت خانم کے ڈاکٹر بھیجیں آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں وہ ابھی جہاز میں بیٹھا نہیں آپ نے پہلے پروپوگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا ہے وہ اس طرح بیٹھے ہیں وہ اس طرح سیڑھیاں چڑھے ہیں کیا آپ کے ڈاکٹر غلط ہیں کیا آپ سے مزاک کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہ سیریس ناس حکومت میں ہے ہی نہیں کسی معاملے میں بھی بس ان کو نواز شریف کے علاوہ کوئی اور ایشو نظر نہیں آتا یہ صرف آج بھی نواز شریف کے ایشو ڈسکس کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کا غربت کے ایشو ہیں بیروزگاری کے ایشو ہیں لوگ جو پریشان ہیں آپ کبھی رولر ایریے میں جا کے دیکھیں جو قرائے دار ہیں جن کے بچارے ہیں قرائے پر مکان ہیں ان کا وہ بجلی کا بیل اور گیس کا دل بیل دینے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا مہینہ کس طرح گزاریں گے وہ اپنا کس طرح بجٹ بنائیں گے یار خدا رہا میں تو سمجھتا ہوں تو یہ جو کرپشن کا آپ سنا کہ اتصاب ہو رہا ہے اتصاب ہو رہا ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے جو ایون فیلڈ ریفرنس تھے ہوا پھر وہ بھی نہیں اپارٹمنٹس آئے تیون سو رب کی کرپشن تھی وہ بھی نہ ہوا پھر اس کے بعد یہ سارے اب بہر بھی آ رہے ہیں جیسے ابھی ایسا نقبال کی زمانہ تو ہو گئی ہے شاید خکا نباسی کی مفتہ ایسماعیل کی ادھر سے آسف زرداری کی فریال تالپور کی ہو گئی ہے یہ بہر بھی آ رہے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ کس طرح سے اتصاب ہو رہا ہے دیکھیں جی جواب ان چیزوں کا اتصاب کریں گے جو لوگ ملک سے مختلف تھے اور آپ ان کے ساتھ اب احسن اقبال نے کیا جرم کیا ہے کہ ایک پیپلز فارٹی کا منصوبہ تھا اور اس کو مکمل کیا ہے تو یہ اس کا جرم ہو گیا خاکان اباسی کا یہ جرم ہے کہ وہ جناب جی یہ جتنی بھی آپ کو گیس لے کیا ہے لن جی اور اس میں روز پروگرام ہو رہے ہیں اور وہ بچارہ زمانت کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ مجھ سے ثابت کرو کوئی چیز آج تک ثابت نہیں مزاک اڑ رہا یار جتنا میں نے ایت صاحب کے نام پر اس حکومت میں مزاک اڑتا دیکھا پہلے نہیں کہ جس بندے کو بھی انہوں نے زمین سے لے کر آسمان تک پرندے کے اس نے اتنی کرپشن کی ہے ملک کو لوٹ کے کھا گیا نکلا خوش بھی نہیں اچھا ہم نے عوامی سوالات بھی پوچھنے ہوتے ہیں کیونکہ سیاسی بھی تو بحث ہوتی رہتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے حکومت آپ کیا سمجھتے جس طرح بھی آپ بات بھی کر رہے تھے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر ابھی آٹے کا بہران بھی رہا پھر چینی بھی مہنگی ہو چکی ہے تو وزیراعلا عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں میں کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو یہ کوئیسٹین ہر بندے کو پتا ہے کس کی کارکردگی کیا یار ایک خاموش آدمی کہیں کوئی اس کی ایکٹیوٹیز نظر نہیں آ رہی اور مقابلہ شہواز شریف سے کر رہے ہیں جو چوبیس گھنٹے عوام میں رہتا تھا دیکھو ڈینگی جیسے ہیں ماملے یہ میٹرو جیسے پروجیکٹ کون سا پروجیکٹ ہے یار طالب علموں کو کیا موٹیویشن نہیں دی اس نے یہ جرم کیا تھا لیپ ٹاپ دیکھے میں نے یہ ہمارا یہاں دوست رہتا آشیانہ میں اس نے بچارے نے پنجاب میں ٹاپ کیا اس کو آشیانہ میں گھر دیا گیا اس کو جناب سارے آٹھ دس ملکوں کی سیر کروائی گئی تو یہ مجھے تو ایک پرسنٹ بھی کسی وہ اپنا آپ تو بچارہ سٹینڈ کر لے اس کو نام کے ساتھ وزیراعلا لگ گیا یہ بہت ہے کارکردگی اور کام کرنا یہ پریکٹیکل بہت مشکل ہے ستیج پر تقریر کرنا آ رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ سے بڑا پروجیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بینسے دیئے ہیں گائے اور بکریاں دیئے ہیں مرہی دیئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے گائیں بھینسوں کا اور مرگی انڈوں کا مزاق بہت ہو چکا اس ملک کے ساتھ اور مزید مزاق میں کہتا ہوں نہ ہی کریں یہ لوگ ان گھروں سے جا کے پوچھے یار جن لوگوں پر بیٹری ہے جن کو روزگار نہیں مل رہا لوگ صبح سے نکلتے ہیں شام تک جہاڑی کرنے جاتے ہیں مگر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں اور وہ سو ڈیڑھ سو روپے کرایا خرج کرنے کے بعد بات تو ایسے مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ اب جاتی نہیں کہ یار یہ دو تین سو روپے تو بچائیں جو کرایا لگتا ہے لوگ کردار ہو چکے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پندرہ بیس ہزار روپے سیلری والا لے بندہ وہ اپنے گھر کا کس طرح بجٹ چلاتے ہیں جبکہ اس کو پندرہ بیس ہزار گیس اور بجلی کا بھی لا جاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی بیٹی بیچاری کیا کون سی سکول میں کالوج میں تعلیم حاصل کرے گی؟ کوئی حال نہیں ہے لوگوں کا کبھی جا کے ان قریبوں کا حال پوچھیں تو پتہ چلتا ہے ہم تو صرف گفتگو کر سکتے ہیں مگر پریکٹیکل لائف بہت مشکل ہو چکی ہے اور اس حکومت نے غریب کو تو ختم کرنا تو تو کر دیا ہے متوست سبکے کو بھی اس طرح کر دیا کہ اس کا بحار کوئی نہیں ہے جو سفید پوش آدمی تھا اس کی سفید پوشی ختم ہو چکی ہے تو اگر دیکھا جائے وزیراعلا عثبان بزدار اور ورسس شہباز شریف تو کیا کہنا چاہیے؟ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ شہباز شریف کو مورخ لکھے گا اور یہ میری بات میں میں انشاءاللہ نوٹیڈ رہیں گی اور مورخ لکھے گا کہ نہ شہباز شریف جیسا وزیراعلا آیا ہے نہ آئے گا اور اس نے عمل سے ثابت کیا اپنے کام سے ثابت کیا اور بزدار جیسا لیزی وزیراعظم سست وزیراعظم اس کو بھی مورخ لکھے گا کہ اتنا بیکار وزیراعلا پنجاب کو نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ ملے گا تو آخری سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دو سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے اور آپ بتا رہے تھے یہ حالت ساری کارکتگی ان کے تو کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کا آنے والے دنوں میں کتنی کارکتگی؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں وقت دے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بہتر کارکتگی دکھائیں دیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایسا کچھ یہ پہلی حکومت ہے جس کو اپوزیشن وقت دے رہی ہے کہ یہ کام کریں نماز شریف صاحب وقت دے رہے ہیں یہ کام کریں مگر دن با دن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو کام نہیں کرنے دیں عوام خود با خود نکل آئے گی اگر کوئی نا بھی نہ مانگی جس طرح لوگوں چیف پکار رہے ہیں ان کا درد سننے والا کوئی نہیں تو ایسا عذاب ہے یہ ملک پر ایسا عذاب پہلے نہیں آیا کہ ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اٹھنے کے لیے پھر دس بیس سال مزید چاہیے ہوں گے آپ ڈالر کی حالت دیکھ لیں کس چیز کا رونا روئیں کہ گفتگو کرتے کرتے غریب آدمی سے ڈسکس کر لیں کہ وہ بھی آپ کو ایسی بدوائیں دے گا کہ اس عمران خان کو کہ میں نے پہلے حکمرانوں کے لیے ایسی بدوائیں نہیں سنی تو خدا رہا ان کو کوئی اچھے اپنے دیکھنے چاہیے کہ وہ اپنی دوبارہ تقریریں سننی چاہیے کہ ہم نے کیا سٹیج پر باتیں کی اور آج ہم کی سالت میں کھڑے ہیں چلے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ہم نے سیاسی اور عوامی سوالات ایم پی اکتر حسین بادشاہ کے سامنے رکھیں انہوں نے جوابات دیئے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے یہ آپ پر منحصر ہے آپ کو پورا اختیار حاصل ہے آپ اپنی رائے اس بارے میں قائم کر سکتے ہیں اپنے میزبان عرفان حیدر عبدی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان